سو سالہ دوبارہ تعمیر شدہ خوبصورت جامعہ مسجد امام علی کانو درگجرات ناظرین میں ہوں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نیٹورک آئیے ہم یہاں کانو در میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے جو بہت پرانی تھی اس کو رینویشن کی گئی ہے اور بہت ہی آلی شان بہت کشاد ہے دو مندلہ امارت پر مبنی ہے اور اس میں کم سے کم نماز پڑھ سکتے ہیں دو ہزار دو ہزار اوپر نیچے ملا کر کے دو ہزار ایک وقت میں نمازی نماز آدھا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں جماعت کے عبول سین صاحب ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور کب بنی اور کیسے بنی اور سب بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحیم یہ جو مجید جو ہے یہ پرانی مجید تھی اور اس کو رینیوشن کروائے اور یہ جو مینار جو ہے پرانا یہ مینار پرانا کافی عرصوں سے تقریباً میرے ساتھ سے 800 سال ہو گئے اس کو یہ پرانا یہ مینارہ ہے باقی سب جو شہید کر کے مللپ کے مللپ کے رینیوشن کیا پرانا مللپ کے 100 سال پرانا ہے یہ مللپ کے یادش کے لیے مللپ کے اس کے لیے اور یہ تقریباً اس میں دو ہجار کے قریب قریب نماز ایک وقت پر سکتے یہاں پہ اور آپ کو نماز عید بھی ہوتی ہے جمعہ بھی ہوتا ہے جمعہ مجید بھی بولتے ہیں مجید امام علی ہے اس کا نام مجید امام علی ہے اور جمعہ کی نماز یہاں پہ ہوتی ہے جب رینیوشن کے ٹائم پہ جب مجید اسکری میں ہوتی تھی اور جب یہ ہو گیا مکمل جب یہ تقریباً چار سال مہار لگے ہیں بنانے کے اندر چار سال لگڈاں بھی بچ میں تکلیف ہوگی ہمیں لانگڈاں کے اندر اچھا تو اس کے ایش آپ سے تقریب ہو گیا بنانے میں اور چار سال مکمل어나ک کر دیا انشاءاللہ ہی سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اندر کے هال میں لیائے تو آپ کو بتاتا ہوں نہیں ہے یہ سارے کے سارا پورا ہے مجید کا ایریا ہے پورا ہے مسجد کا ایریا یہ تقریباً آٹھ ہزار سکوٹ فوٹ ہے مجید کا ایریا آٹھ ہزار سکر فٹ ہے یہ تقریباً چھے ہزار فٹ اندر کا جو ایڈیا جو یہاں سے جو بنایا ہے مجید کی نماز کی جو جگہ ہے نماز کی جو جگہ ہے اور آپ کو بتایا تھا مجید کے اندر آجاو بتاو گو میں یہ مجید کا اندرونی حصہ ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ جو مجید ہے چھے ہزار سکر فٹ ہے بہت ہی کشادہ جگہ ہے یہ پورا ایڈیا چھے ہزار سکر فٹ ہے اور وہ جو ایڈیا جو ہے وہ جو بزرگ جو انسان جو ہے جو کمزور جو ہے جو مطلب کے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے لئے الادہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے خورسی ٹیبل کا تو خورسی پہ نماز ادا کرتے یہاں پہ اور اس کے الادہ بھی کبھی زیادہ بزرگ ہو گئے کبھی اوپر جانا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے لیفٹ بھی لگوائی ہے لیفٹ بھی لگوائی ہے لیفٹ بھی لگوائی ہے یہ دیکھ لئے اندر کا آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ تو بہت اچھا بہت زبردست اتنی کسیاں لگی ہوئے ہیں اتنی بڑی جگہ ہے بزرگ لوگوں کے لئے نماز اور گھر میں کا بھی اندظام کر دیا ہوا ہے پورا سارا سر ایسی ایسی کی گھر میں کا اندظام کر دیا ہوا ہے پھل ایسی پھل ایسی کا یہ اور یہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہ جو جگہ ہے اس کو جانے آنے کا دو بجو حصہ ہے وہ سے بھی جا سکتے یہاں سے بھی جا سکتے اور یہ جو ہمارے جو لیفٹ ہے ہمارے جو کیمرے بھائیو بتائیں گے یہ جو لیفٹ ہے جو ہے یہ لیفٹ اوپر جا رہی ہے یہ لیفٹ ہے اوپر جو بزرگ لوگوں کے لئے کسی کے کو تکلیف ہوئے تو یہ لیفٹ میں جا سکتے ہیں اوپر یہ اور آپ کو آگے آپ بتاؤں آپ کو میں جو ہے یہ سیڈی سے بھی جا سکتے ہیں اور کیا بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہار کا جو پیسس بتانا چاہتا ہوں اچھا اچھا بہار کیا پیسس آپ دیکھ لو ہاں ہاں وہ بھی بتا دیجئے یہ تو اندرونی حصہ دکھا ہے یہ اندرونی حصہ جو ہے ہاں ہم بار تین Hoe آپ دیکھ لیتے ہیں ناظرین سے بڑی کسی بڑی موسیقی 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 یہ تو آپ کے ذریعے آپ کے جو چینل کی ذریعے سے بنا بتا دیا آپ کو شکریہ لوگوں سے کہیے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ جو آپ سبسکائب کریں شیئر کریں اور ماشاءاللہ ملک کے جو نیوز جو ہے وہ بھی بہت مشہور ہیں بہت مشہور ہیں اور ان سے ملک کے ساتھ میں رکھے تعاون کریں ان سے بہت شکریہ ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ور ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے